ہلو ایبریون نمازکار دوستو چلے آج کی سیسن میں that is very important مدی کالی نیتی حاصل مونگل سمراج سے جتنے بھی important person اے سی 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 جل سی پیوز کی ایچ ایسل ایم ٹی ایز میں پوچھے گئے ہیں وہ سبھی person کو as a wall liner as a revision کے روپ میں دیکھیں گے that is very important previous series most important for all competitive picture تو دیکھیں پہلا پرسن ہے کہ مونگل سمراج کے ساسکوں کا صحیح جو انکرم ہے وہ پوچھا گیا ہے اور یہاں سے پرسن پوچھے جاتے ہیں اسے بابر ہمائیو اس کے بعد اکبر جہانگیر سا جہاں اورنجے بہادوسا تو یہ جو انکرم ہے سیکوینس ہے اس کو ہم لوگ بلکل دیکھ سکتے ہیں مونگل سمراج میں جو ساسک ہیں بابر اس کے بعد ہمائیو اکبر جہانگیر سا جہاں اورنجے بہادوسا نیش پرسن پوچھا گیا تھا مونگل کال کے دوران رینک اور ویتن جات کے نام سے سنکھیاتمہ کمان دوارہ نردھاریت کیا گیا تھا مونگل سمراج کے دوران ججیہ کر کس پر لگایا جاتا ہے تو وہ گیر مسلمان ناغرک پر لگایا جاتا ہے نیش پرسن ہے فور نمبر ہے مونگل سمراج کی آرثک بیوستہ کے سندر میں پولاج سبد کا سندر بھسے وارسک کھیتی یوگ بھومی ہے نیش پر بھارت میں وستو کلا کی چار باگ سیلی کی سروات کس نے کی تھی تو وہ مونگلوں نے کی تھی جات اور سواد شوار سبد کی سے پرساسنک بیوستہ سے سمان دیتا ہے تو وہ منصب داری پرتہ سے سمان دیتا ہے بیجائے ساہ بیجائے کا سہر ہیں فتح فور سکری یہ آگرہ کے مگلوں اور گروہ سالیس آسم کے کال کے دوران بنایا گیا تھا نیش پر مگل کال کے دوران ساہی آدیس کو کس نام سے جانا جاتا ہے نیش پر ہیرنگ ہیرنگ جو ہے نا ہیرنگ کا اوپیو مگلوں کے گھرہیلی دنیا کے سندربید کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یعنی گھرہیلی دنیا کے سندربید کرنے کے لیے ہیرنگ کا پریوگ کیا جاتا تھا یہ بھی پرسنا پوچھا گیا ہے مگل بادساو کا مر وقتی سینہ سنگٹن کا موقع تھا مگل جاگر سے کیا آپ سمجھتے ہیں تو ادھکاری کو راجہ سو کا ادھکار دینا مگل کال کے پہلے بھارتی ہندی ویدوان کون تھے تو وہ ملک محمد جیسے اس کے بعد مگلوں کی درباری جو بھاسا تھی وہ تھا فارسی یہ بھی پرسنا ریپیٹٹ کیا گیا ہے تین بار نیش پر مگل کال میں بھارت آنے والے بیدیسی یاتری جس نے مییور سنگھاسن کا ایک بیسیس بیورن ہمارے پاس چھوڑا تھا وہ کون تھا تو وہ تھا ٹریوینیر نیش پرسنا تھا کہ مگلوں نے نوروج کا تہوار کس کے لیے کیا تھا تو وہ پارسی کے لیے کیا تھا مگل تیمور ایران ایراک اور آدھونک تورکی کے ساسن کے اترا دھکاری تھے تو وہ مگل تھے دلی کا لالکلہ سولویں ستابدی بھین کیس ونس کے سمراج کا نیوانس اسطحان تھا تو وہ مگل وے ویکتی جو مگل سے سیوہ میں سامیل ہو کر پدھ دھارن کیے انہیں منصب دار کہا جاتا تھا مگل کال میں پرموکھ ادیوگ کون سا تھا تو وہ جو تھا وہ تھا سوٹی کپڑا مگل اپنے ماتا کی اور کس کے ونسس تھے تو چنگیج کھا پرتھم مگل بادسہ بابر فرگنا میں بھارت آیا تھا بابر چودہ سو انتھانبے میں فرمان کا اترادھیکاری بنا جب ہوا کیول بارہ ورس کے تھا ٹھیک ہے نا پندرہ سو چھبیس اسبی میں بھارت میں مگلو سمراج کی ستھاپنا کس نے کی تھی تو وہ بابر نہیں کی تھی آج ور پرسن کو پوچھا گیا ہے تو دیکھیں کتنا ایمپورٹنٹ ہے پانیپت کی پہلی لڑائی جس نے مگل ساسا کی نیو رکھی ابراہیم لودی اور بابر کے بیچ ورس پندرہ سو چھبیس اسبی میں لڑی گئی تھی نیسٹ ہے بابر اور رانہ سنگا کے نرط والی راجپوت سینہ کے بیچ خانواں کا یودھ کس ورس ہوا تھا تو وہ پندرہ سو ستائیس اسبی میں ہوا تھا بابر نے کس یودھ کے بعد گاجی کے اپادی دھارن کی تھی تو خانواں کا یودھ کے بعد ٹھیک ہے پندرہ سو اٹھائیس اسبی میں چنگیل چندیری کے راجپوتو میدنی رائی کہاں کو ہرایا تھا تو بابر پندرہ سو اٹھائیس اسبی میں گاجرہ کے یودھ میں مغل بادسہ بابر نے کسے پراجد کیا تھا تو وہ محمود لوڈی نے کیا تھا ٹھیک ہے نیسٹ پرسن ہے مدھے کالین بھارت میں یودھ میں سب سے پہلے توپھانے کا پریوگ کس نے کیا تھا تو بابر نے کیا تھا کرسن دیو رائی کس کے سمکالین تھے تو وہ بابر کے سمکالین تھے بابر کے مرتیوں کہاں ہوا تھا تو یہ ہوا تھا آگرہ میں نیسٹ ہے بابر کا سو اپنی مرجی سے کہاں دفنائے گیا تھا تو کابل میں بابر کے بعد مغل سنگھاسن کے لیے کون سا اترادھکاری بن گیا تھا تو ہمائیو اکبر نے اس کو اپنے پیتا ہمائیو کی کہانی ہمائیو نامہ کا ورنن کرنے کو لیے نیوکت کیا تھا تو وہ گل بدن بیگن کو یہ تین بار پرسن پوچھا گیا بہت ایمپورٹنٹ ہے نیسٹ ہے دلی میں ہمائیو کا مقبرہ گیا تھا مغل بادسہ ہمائیو کا پستکالے دیکھنے کے لیے آپ بھارت کے کس اسطحان پر جائیں گے تو نی دلی میں جائیں گے پستکالے وہاں ہے بلکل نیسٹ ہے کنوچ کی لڑائی میں ہارنے کے بعد ہمائیو بھارت کے بھاگنا پڑا تھا ٹھیک ہے بھارتی ہے مغل چترکاری کے ادھپتی کس مغل سمراج کے ساسن کال میں ہوئی تھی تو ہمائیو کے ساسن کال میں سولہ میں ستابدی میں سیرسہ سوری دوارہ شروع کیے گئے چاندی کے سیکھے کو کیا کہا جاتا تھا تو وہ روپیا کہا جاتا تھا سیرسہ سوری نے ہمائیو کو ہرایا اور چونسہ 26 جون 1549 کی لڑائی میں گور پر کبجہ کر لیا تھا سیر خان نے چونسہ یعنی 1549 کو کنوچ پہ سترم میں 1540 کو کنوچ پہ اور ہمائیو کو ہرایا جس کے بعد وہ ایران بھاگ گیا تھا سیرسہ سوری کی مہانندہ ان کے پرساسنک سدھاروں میں نہیں تھے سیرسہ سوری کی مہانندہ کس کے تحت کاری کرتے تھے سیرسہ سوری کی تحت کاری کرتے تھے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ سیسن اچھا لگا ہوگا ایک چھوٹے سی ویڈیو میں 45 پرسن کو ہم لوگ ایز ریویزن کے روپ میں پریویے سیر کو دیکھیں that is very important thank you so much for watching this سیسن ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں جائے ہندو